السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کے انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم ڈی ای میٹھ ون ون ثری چپٹر نمبر ون قوارٹیٹی ایکویشن اس کی شورٹ قویشن نمبر جو ہے وہ 8 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی کمپلیٹی قویر میتھر سے سولپ ہونے والا قویشن ہے اور اس میں ہمارے پاس ہے 2x سکویر پلس 12x مائنس 110 یہ قوارٹیٹی قویشن ہے ایک ایکویل ٹو زیرو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ رول ہوتا ہے کہ کپلیٹنگ سکویر سولپ کرنے کے لیے x سکیر کے ساتھ پوپیشنٹ کے ساتھ کونسٹنٹ ہے وہ ون ہونا چاہیے یہاں پر کیا ہے 2 سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ون بنانا ہے تو ہم یہاں پر ڈیوائیڈ کر دیں گے 2 کو on both side آپ ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہاں سے 2 کو common بھی لے سکتے تھے تو یہ ہم نے ڈیوائیڈ کر لیا so 2 2 سے cancel ہو گیا تو یہ ہو گیا x سکیر پلاس یہ ہو جے گا 2 6 x 12 so 6 x آ گیا اور مائنس اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں کلپولیٹر پر یہاں پیسی cutting کر کے دیکھیں تو 5 to 10 اور پھر 10 نہیں ہوتا تو 5 to 10 اس کا آجے گا 55 یعنی کہ equal to 0 اب پہلا سٹپ تو مکمل ہو چکا ہے کہ x سکیر equal کے دوسری جانب پہ جائے گا جو without variable ہے variable ہے plus 6 x جو دوسرا variable جو without variable ہے وہ minus 55 constant ہے equal کے دوسری جانب چلا جائے گا اور اب آپ کو یہاں پر جو ہے وہ complete formula بنانا ہے جو ہم لکھتے ہیں a square ٹھیک ہے اب یہاں پہ plus کا sign لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ وہ minus میں تھا تو minus لگا جا 2 آ گیا a b plus b square یہ complete square formula ہوتا اب یہاں پر ہم نے plus میں یہ جو b square کا اضافہ کیا ہے نا کہ ہم نے یہاں پر 55 کے ساتھ بھی یہاں پر اضافہ کر لینا ہے اس کے بعد اب values میں a ہمارے پاس ہمیشہ x رہنے والا ہے b کی value آپ نے یہ 60 ہے نا اس کا half لینا ہے کیونکہ already ہم two times لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 3 دا 6 تو یہ آ جائے گا ہمارا 3 یہاں پر b کی value ہو جائے گی 3 یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب یہ a square plus 2 a b plus b square یہ basically a plus b کا whole square ہو جائے گا صحیح ہے اور equal to یہ ہمارے پاس آ جائے گا 55 plus 3 3 دا ہو جائے گا 9 تو یہاں پر آپ next پھر دیکھیں ہم اور simplify کرتے ہیں so x square plus 3 کا تو ہمارے پاس ہے whole square اور یہ ہو جائے گا 55 plus 9 کریں گے تو یہ ہو جائے گا 64 ٹھیک ہے یہاں پر اس کو کر کے دیکھتے ہیں 55 plus 9 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 64 تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی x square بنتا ہے آپ نے taking square root on both side پہ لینا ہے یہ square square root سے cancel so x plus 3 is equal to اور یہ ہوتا ہے 8 کا square root کہ اب یہاں پر آپ sorry یہ نہیں پہلے ہم لکھتے ہیں equal answer یہ آگا 64 یہ پہلے مجود تھا اب آپ نے square root کے اندر answer لکھ دینا ہے کہ آجے گا آپ کے واست 8 اس کا square root ہوتا ہے 8 right side پہ جیسے square root پتم ہو گیا ہے positive negative کا sign لگے گا اور 8 آجے گا اب یہ والا جو 3 positive ہے یہ ادھر جا کے minus میں 3 ہو جائے گا اور plus minus 8 کا sign لگا اور 7 ڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بارہ positive کر لیں x equal to minus 3 plus 8 ہو جائے گا دوسرا root آپ کا ہو جائے equal to minus 3 and minus 8 what did you question کی بنا پر اس کے دو roots ہوں گے دو answer آئیں گے تو x equal to 5 minus 8 minus 3 کیا تو sorry 5 آگیا اور دوسرا آپ کا x equal to جو ہو جائے گا minus میں 11 ٹھیک ہے اس کا جو solution set ہے اس میں ایک root ہمارا 5 ہے دوسرا minus میں 11 ہے اب یہ دونوں roots جو ہے وہ میں ٹیلی کر لیتا ہوں answer تو answer ہے جی اس کا question 8 کا minus 11 and 5 جیسے مرضی لکھ لیں پہلے لکھا جائے بعد میں یہ ہمارے question کا آگیا students answer i hope کہ یہ part آپ کو یہ question ہے basically question number 8 کہ آپ کو سمجھے آگیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے practice کریں گے اور اس کے پچھلے questions جو میں نے آپ کو کروائے ہیں وہ بھی second third fourth اس کے بعد پھر seven اور eight ٹھیک ہے five six شامل لیں گے اور اس کے بعد یہ بھی آپ سے request کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe لازمی کر لیں ساتھ ہی bell icon پر click کرنا اس لیے ضروری ہوگا کہ آپ کو نئے ویڈیوز نئی lecture بات ثانی ملتے رہے ہیں ادرباج اگر آپ کو questions جوننے ہے تو آپ playlist میں چلے جائیں آپ کو سارے questions جو ہیں وہ تفتیب سے مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو like بھی کر دیں اور share بھی کر دیں اپنے classmates کے ساتھ اور اس کے ساتھ کوئی question ہے تو یہ query بغیرہ ہے تو آپ comment کیجئے گا آپ کے ساتھ بھی ملقات ہوگی ایک